سب سو کہیں سو ہی گائیز اسلام علیکم ویلکم بیک تو مریم کا میچک آئی ہوپ کہ آپ سارے لوگ بہت اچھے سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں اور آپ لوگ مجھے یقین ہے کہ میرا فیملی ولوگ جو کہ گلوبل ٹریٹ فیر لگا تھا جمشیدپور کے بسٹپور گوپال میدان میں وہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھیں تو ضرور دیکھیں بہت انٹرسنگ سی ویڈیو ہے اور ابھی میں جاری کی سکول سے اپنے گھر کی طرف تو جتا بھی موقع ملتا ہے اپنی زیادہ چیزوں کو کیپچر کر پاتی ہوں آج مجھے جانا ہے سانچی جاما مسجد اور ابھی تو فیلحال یہاں پہ میں رستے میں ہوں شیطلا مندر کے پاس تو جاما مسجد کے پاس مجھے جا کر کے اپنے بیٹے کے لئے کچھ چیز لینی ہے اکویریوم ہاؤس جو وہاں پہ جتنے بھی ہیں وہاں سے اور پس جلی سے اٹر گئی ہوں آٹے سے اور آجے کی طرف بڑھ رہی ہوں سانچی میں ہمیشہ کی طرح آج بھی ویسی ہی بھیر لگی ہوئی تھی آئی ہسپیٹل کے پاس مجھے کچھ اٹریکٹیف سے فلاس نظر آتے تھے تو میں نے سوچا کہ آج چل کر کے یہ کیسے ہے سو کا ایک سب سو کا ہے اور یہ چھوٹا بھالا ہنڈریٹ ہے ابھی زوہر کا وقت ہو گیا تھا تو زیادہ تھا شاپ جو ہے وہ سیمی کلوز ہو گئے تھے بٹے آہ میں مجھے تو نکاب بغیرہ لینا نہیں تھا میں جا رہی ہوں ایک ویریم والے ہاؤس میں تو مسجد کے جسٹ بغل میں جو ایک تھا نا مطلب دے جسٹ اپوزٹ کو نہیں دسائی وہاں پہ میں جا کے دیکھی بٹے یہاں پہ ان کے پاس جو ہے سٹونس نہیں تھے مجھے کلر فول سٹونس چاہیئے تھے یوسف کے لیے بٹے فیش بہت سارے تھے یہاں تو اب میں جا رہی ہوں آگے کی طرف اور دیکھتی ہوں آگے کی کسی شاپ میں شاید مل جائے مجھے ایکشولی نہ صرف سنگل کلر کا نہیں بلکہ ملٹی کلر سٹونس چاہیئے یوسف آج کل جو سٹونس ہوتے باہر سے پتھر اٹھا کر کے کھیل رہا ہے چھوٹے چھوٹے جو گندے بھی ہوتے تو میں نہ کوشش کریں کہ اسے اس طرح کے ملٹی کلر کے سٹونس ہوتے ہیں یا پیبلس کہہ لیتے ہیں کہہ سکتے ہیں تو وہ لے لوں تاکہ وہ اس سے کھیلے بہت بڑے سائز کا تو نہیں لوں گی چھوٹے چھوٹے سائز میں میں لے رہی تھی تو ٹوینٹی روکیز میں مجھے تھوڑے سے پتھر تھوڑے کیا تھوڑے ذاتہ سے ہی مل گیا تھے تو دوستو بچپن میں یہاں جاما مسجد کے پاس بچپن کیا پورے سٹوڈنٹ لائف ہم لوگ جو ہیں اسی ہی روٹ سے آتے ہیں تو جاما مسجد والے روٹ سے ہمارا روز کا آنا جانا تھا اور یہاں جب ہی بھی آنا تو اکسر پورانی میموریز جو ہے وہ ریکال ہونے لگتی ہے خود بر خوبی بہت مزا آتا تھا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کرین چیٹی کالیج میں اپنی سٹیڈی کیے سانکچی والے کیمپرز میں مجھے ضرور کمنٹ بوکس میں بتائیں تو آپ چلتے ہیں اپنی گھر کی طرف اور جبھی جبھی سے میں جا رہی ہوں کیونکہ کافی لیٹ ہو گیا اور گرمی بہت زیادہ لگ رہی تھی see what I brought for you کیا ہے یہ اسٹونز آج کل موبائل بڑی بہرہ دیکھنا ماتنے کے لئے نہیں لائی ہوں بیٹا آپ بہت سے اسٹون آپ کو بتاہ رہا ہے ہاں آپ ماریے خالہ جانی کو کیوں مارے بیٹا خالہ کو یہ تو بات ہے کہ اپنے بیٹے پہ اس بات سے مجھے ناز ہے کی سچ کہتا ہے لیکن کیوں مارے بیٹو مارے بیٹو مارے بیٹو مارے بیٹو کھول کے دکھاتے چلو لے جو نانا کو دیکھیا ہو شوامی اٹھائیے آپ ٹاو آپ سب جائیے آپ جائیے ماما اٹھا دے جی بیٹو تو یہاں پہ شام کا وقت ہو گیا تو میں چائی بھی چڑھا دی تھی آج ممی نہیں ہے تو میں ہی چائی بنا رہی تھی ورنہ ممی بنا دیتی اکثر تو یہاں پہ چائی بنا لی تھی پاپا کو بیٹ جو ہے ہلکا سا ٹوسٹ کر کے دے دی تھی توے میں ہی سیکھ دی تھی اور یہاں پہ میں یوسف کے لیے چوامین بنا رہی ہیں کیونکہ یوسف آج لنچ نہیں کی میں بھی نہیں کی تھی تو میں نے سوچ ہے گھر پہ ہی بنا کر کے ہم لوگ انجوئے کرتے ہیں بہت ہی سیمپل سی ریسیپی اس کی جو ہے میں آجیں ٹرائی کر رہی ہوں تو جو چوامین کو میں بوائل کی تھی اسی پانی میں میں نے ایک آلو کو بھی کٹ کر کے ڈال دیا یہ اور زیادہ ویجٹیبلز تو گھر پہ تھے نہیں تو میں آلو ڈال کر کے ہی بیسکلی چوامین بنا رہی ہوں اور سائیڈ ہی سائیڈ میں میری جو چائی ہے وہ بھی ریٹی ہوتی جا رہی ہے آپ لوگ گھر پہ جوامین کس طرح سے بناتے ہیں مطلب کی ویج یا نون ویج کون زیادہ کون سا پسند ہے مجھے ضرور کمن وارک میں بتائیں اور یہاں پہ کافی حد تک یہ بوائل ہو چکا ہے تو اسے میں سٹرین کر لیتی ہوں اور دیکھیں کتنا زیادہ سٹیلی ہو رہا ہے خیف اسے سٹرین کر کے ایک جگہ پہ سائیڈ پہ رگ دی ہوں اور اس کے بعد میں جلدی سے ایک پین چڑھاؤں گی اور اس میں آئیل ہیٹ کروں گی نورمل جو کوکنگ آئیل یوز کرتے ہیں وہی میں اندازے سے ڈال رہی ہوں اور انیانز کو میں پہلے سے ہی کٹ کر کے رکھ لی ہوں بہت زیادہ آئیل نہیں لوں گی اس میں تو اب میں جلدی سے اس میں انیانز ایک میڈیم سائز جو انیان وہ ڈالی ہوں اور شوامین کا چھوٹا والا پیک لائی تھی اس کا آدھا بنا رہی ہوں میں پورا نہیں بنا رہی ہوں اور اب اس میں بس سمپل سا ترمریک پوڈر ایچولی آپ کیا سکتے ہو کہ دیسی سٹائل کا جو شوامین ہے وہ میں آج بنا رہی ہوں آلو والی تو اس میں ترمریک پوڈر اور ریڈ چلی پوڈر جو ہے وہ ایٹ کی ہوں ساتھ کی ساتھ اس میں کیومین پوڈر وہ بھی ہاف تی اسپون کے غریب ڈال دی ہوں اور اس میں اب سالٹ ایٹ کروں گی اور جو انیمز ہیں اسے میں گولڈن براؤن نہیں کی ہوں بس ہلکا سا فرائی کی تھی اس کے بعد گرین چلی چار پانچ اس میں ڈال دی ہوں اپروکسیمیٹلی اس کے بعد جو نوڈلز ہمارے جو بوائل کی ہوئے تھے نا انہیں میں اس میں ایٹ کر کے اسے اچھے سے مکس کرلوں گی اور سوس میں اس میں اب ہی لاسٹ میں ڈال رہی ہوں جب یہ پورا اچھے سے وائنڈ اپ ہو گیا تھا اور اس کے بعد اب میں اسے سرپ کرلوں گی اور دیکھنے میں جتنا سیمپل سا لگ رہا تھا کھانے میں اتنا ہی تیزتی تھا جن جن لوگوں نے بھی کھایا ان سب کو پسند آیا تھا اور بس جسے ایکسٹرا سوس چاہیے اسے اوپس ایکسٹرا سوس دے رہی ہوں اور ساتھ ہی یوسف کے لیے چلاتا ہے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کرتے ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ